بسم اللہ الرحمن الرحیم Dear Students Class English 8 امید ہے آپ خیرے سے ہوں گے لیٹر کے پیٹرن کے بعد اب میں لیٹر کی ریڈنگ کر رہا ہوں آپ کی گرامر پیج سے پیج 283 ہے میرے پاس ڈیفرنٹ بکس میں یہ پیج ایک دو آگے پیچھے ہو سکتے ہیں لیٹر نمبر تھری ہے write a letter to your father telling him about your mother's illness اپنے والد کو اپنی والدہ کی بیماری متعلق خط لکھیں examination hall a.b.c.february 9,2014. my dear father جس طرح میں نے آپ کو پیٹرن بتایا ہے آپ نے my dear نہیں لکھنا صرف dear father لکھنا ہے ڈی کیپیٹل ایف کیپیٹل dear father کومہ السلام علیکم may god be pleased with you اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو you left home for lahore on such a day آپ ہفتے کو گھر سے lahore کے لئے روانہ ہوئے mother fell ill with pneumonia on sunday والدہ کو اتوار والدن pneumonia ہو گیا she got high temperature and had sever sever شدید headache سردرد انہیں تیز بخار اور سر میں درد ہو گئی she was crying with pain وہ تقلیف سے کرا رہی تھی I ran to the doctor مشتار میں doctor مشتار کی طرف تیزی سے گیا he came with me وہ میرے ساتھ آئے and check mama اور والدہ کو چیک کیا he gave injection and some tablets انہوں injection اور کچھ now after three days اب تین دن کے بعد she is feeling better اب وہ بہتر محسوس کر رہی ہیں we all are attending on her ہم تمام لوگ ان کی دیکھ بھال کر رہے ہیں you need not worry about her health آپ کو ان کی صحت متعلق فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے doctor says doctor کہہ رہے ہیں that she will recover soon کہ وہ جلدی ٹھیک ہو جائیں گی with best wishes your best regards dot your loving son comma یہاں dot دیا ہوا ہے آپ نے comma لکھنا ہے x dot y dot z dot امید آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا thank you best wishes